السلام علي رسول کریم آئیے سب سے پہلے ہم لوگ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پیس کرتے ہیں اللہم صلی اللہ علی محمدين وآلہ صلیت على ابراہیم وآلہ ابرہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وآلہ محمد وآلہ ابرگیم انکا حمید مجید دوستوں آج ہم لوگ جو ہیں مدینہ منورہ کے ایک بہت ہی تاریخی زیارت پر آئے ہوئے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احد کو ہم سے پیار ہے اور ہمیں احد سے پیار ہے یہ بخاری کی حدیث ہے تو آج ہم لوگ احد کے دامن میں کھڑے ہیں اور یہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ تمام کے تمام یہاں موجود ہیں جو ہم لوگ زیارت پر چل رہے ہیں ہم ایک ایک کر کے سب کی پہلے انڈروڈکشن کروائیں گے سب سے پہلے ہمارے جو ہیں رائٹ میں جناب فیروز احمد صاحب ہیں اپنا ہاتھ اٹھائیں تو چلے گا پتہ اور اس کے بعد جو ہیں ساحل فیروز جو فیروز صاحب کے بیٹا ہیں اس کے آگے ناصر بھائی ہیں محمد ناصر زفر پیچھے جناب مشٹر صاحب ہیں آپ کا پورا نا مشٹر امتیاز صاحب ہیں محمد حارس موجود ہے ہمارے ساتھ محمد آمیر موجود ہیں پیچھے ہمارے شیخ استاد خرشید اجمل موجود ہیں جناب عمر عبد الرحمن موجود ہیں محمد جاوید صاحب موجود ہیں محمد جمیل انساری موجود ہیں محمد نور خان موجود ہیں اور جناب محمد مبشر صاحب موجود ہیں جناب سید مبشر موجود ہیں میں شاداب احمد ہمارے ساتھ ہمارے دوست جناب غلام نبی صاحب موجود ہیں غلام نبی آداز صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ اور میں بتاتا چلوں کہ ہم لوگوں کا آس دسٹینیشن وہ سامنے جو ٹاور دیکھ رہا ہے انشاءاللہ ہم لوگ وہ چڑھیں گے انشاءاللہ رحمان اور یہ ہمارا ڈسٹینیشن ہے آپ کو بتاؤں کہ جو یہ مسجد نووی سے جو یہ اہت کا دو ڈسٹینیشن ہے تقریباً ساڑھے تین کلومیٹر کی دوری پہ یہ واقع ہے ٹھیک ہے ہم لوگ چلتے رہیں گے اور بیچ بیچ میں اس پہاڑ کے بارے میں حدیثوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگوں کا ڈسکس ہوتا رہے گا انشاءاللہ رحمان آئیں ہم لوگ اوپر یہیں ہم لوگ ابھی کھڑے ہیں یہ بہت تاریخی جگہ ہے پہاڑوں پہ بہت قدیم جو ہے لکھائی جو ہے وہاں کہ میں بہت دکھاؤں گا ان کو گلاب میں بھی سب کو بولوں دکھانے کے لیے دیکھیں کہ بہت ہی پرانے سٹائل میں جو یہاں پورا لکھا ہوا ہے اور اس کو جو ہے بھی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ابھی ڈیکوریٹ کر رہی ہے ماشاءاللہ اور اس کو ہائلائٹ کر رہی ہے یہ دیکھیں منسٹری آف کلچر ہریٹیش کمیشن المدینہ ریجن ڈیولیپنٹ آتھروٹی یہ سارے کے سارا جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے ہم لوگ اب یہاں سے آگے چلیں گے یہ ہماری جو ہے گاڑیوں کے ٹیم ہے ماشاءاللہ اور اس کے ذریعے ابھی ہم لوگ تقریباً آدھا کیلومیٹر اور اندر جائیں گے اس راستے سے پھر وہاں پارک کریں گے پھر وہاں سے آگے چلیں گے انشاءاللہ آئیے چلتے ہیں سلام علیکم وحمت اللہ آئیے چلیں گے آئیے چلیں گے آئیے چلیں گے آئیہ آ ل profits آئیہ آ وار آ آ آ موسیقا 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 سبحان اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کیمرہ جناب فیروز صاحب کے پر کہ غزوِ احد میں کتنے شہید ہوئے تھے اور غزوِ بدر میں کتنے شہید ہوئے تھے غزوِ بدر جو ہوتے پہلی جنگ تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چودہ جانسار صحابی شہید ہوئے تھے اور غزوِ احد میں ستر جانسار صحابی شہید ہوئے تھے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہوئے تھے جو سیدو شہدہ کے نام سے جن کا کتاب دیا گیا سیدو شہدہ اور اسی کے نام سے یہاں سے جب ہم نیچے اترتے ہیں جو راستہ ہے یہاں احد پہاڑ تک آنے کے لئے اس کا جو نام ہے طریق الشہدہ طریق شہدہ طریق جو ہے عربی میں روڈ کو کہتے ہیں طریق الشہدہ کیریون کیریون ہاں عمر بھائی عمر بھائی آپ یہ بتائیں کہ جو یہ جنگ ہوئی تھی غزوہ غزوِ احد غزوِ احد میں مسلمانوں کا سپسالار کون تھا اور مشکین کا سپسالار کون تھا غزوِ احد میں مسلمانوں کا سپسالار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور کافرین کی طرف سے ابو سفیان سپسالار تھے ان کے ساتھ دو بہت مشہور جو ہے بات میں صحابی ہوئے ہیں بہت بنے جنرل ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی بتائیں ایک تھے جو ہے بہت ہی مشہور صحابی خالد بن ولید دوسرے جو ہے اکرہ بن سفیان جو ہے دو مسلمان بات میں ہوئے ہیں اس میں کہا کہ جو خالد بن وزید رضی اللہ عنہ تھے یہ پہلی بار مسلمانوں کے فرسٹ اٹیک انہوں نے کیا تھا اس کے بعد کوئی بھی جنگ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف نہیں رہا ایک ہی جنگ میں وہ شامل ہوئے تھے اس کے بعد اسلام لیا جنگ کے بعد اور اس کے بعد پھر دنیا جانتی ہے کہ ان سے اچھا جو ہے سپسالار خاصتاک دنیا پیدا نہیں ہو ماشا اللہ چلیں ہم لوگ آگے چلتے ہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو تقریبا ہم لوگ دو سے سوہ دو کلومیٹر جو ہے اوپر آ چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی اونچائی پیچڑھیں تو اللہ کے تکہ تکبیر بلند کریں تو ہم لوگ پڑھتے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے سورے یہ فرمایا ہے کہ جب نیچے اترے تو اللہ کی تسبیح بیان کریں سبحان دلہ تو ہم اترتے وقت کریں گے فیلحال مو چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر بلند بولیں انشاءاللہ اللہ اکبر 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 اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے سنیے موشیر بھائی دوسرا یہ ہے کہ آج ہم لوگ جمعہ ہیں اور جمعہ کے دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے بہت زیادہ تو درود بھی پڑھتے رہے ہیں بیچ بیچ میں اللہم سلی علیہ محمد وعلی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہ مبارک اللہ محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید و مجید یہاں سے دیکھیں راستہ جو ہے بلکل خراب ہو چکتا ہے اب وہ لوگ بولے جن کی گاری اوپر آسکتی تھی جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر نہیں بس انرجی ختم ہو جائے گا جوش میں کام نہیں کرنا ہے سب کا جانگ چڑھ دے گا کسی کو چلی گا کریں پہ جاگا کسی کو نہیں ہے آپ کو آر نا دیگری میں رہنے بلے آدمی یا ہاں اپنے دیمارے میں ہر سب کا جارتا ہوں رئی سے بات پیٹا ہوا ممات پیٹا ہوا بھولی بھی خیر میں بھولا اُس کو آنا تھا ارے کیا دیکھیں بھیو آگیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آب آئی غلام غلام نبی تم سے سوال یہاں پر کیا جاگے آؤ آؤ بناتے ہیں ملائکہ ملائکہ سرicho ملائکہ سرicho ملائکہ سرami سenario سیدنا سیدنا اور کیوں بولا رہتا ہے کہ جنگ کا اعلان ہوا وہ اپنے بیگم کے ساتھ تھے کہ ان کو اتنا قائم نہیں انہوں نے لیا اعلان ہوا ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبھیک بولنا تھا اعلان ہوا وہ نکل گئے اس کا جواب کو دوسرہ بھی دے ہاں یہاں پہ 10 بھی آئیں چاہیے سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورکاتہ غلام نمی آزاز صاحب ہے اور یہ ہمارے ٹیم کے ممبر ہیں میں ان سے یہ ذہنا چاہتا ہوں کہ غزو احد میں ایک بہت ہی مشہور صحابی کا ذکر آیا ہے جن کو غسل الملائکہ کا خطاب دیا گیا تو ان کا نام آپ کو یار ہے تو بتائیں گے ضرورا صلاح salam علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو غسل الملائکہ کہا جاتا ہے وہ تھے وہ صحابی رسول کا نام تھا حضرت سیدنا حنزلال رضی اللہ تعالی انہوں ان کو غسل الملائکہ لقب اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا جب غزواء احد میں ان کا شہید ہوئے تھے تو ان کو فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا اس لئے ان کو غسل الملائکہ کہا جاتا ہے ماشاءاللہ ہاریز بھائی کھڑے ہوئے ہیں ایک درست کے پاس ہاریز بھائی بھی یہ عجب طرح کا ہے ماشاءاللہ اس میں جو ہے درست دیکھیں ایک پیر ایک ہے آپ پتے کا شکل دیکھئے تو یہ سیم کے طرح لگا ببول کا درست نہیں ہے ببول کا درست نہیں ہے ببول نہیں ہے پہاڑ کو یہ بھی ہوتا اس میں کٹا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے دوست محمد جمیل انساری صاحب ہے میں جمیل صاحب سے یہ سوا کرنا چاہتا ہوں یہ بتائیں کہ کوئی ایسے صحابی اس میں شہید ہوئے تھے اس غزوہ میں جنہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی کوئی عبادت نہیں کیا تھا لیکن وہ جنتی ہیں ان کا نام بتائیے اسلام علیکم علیہ وسلم اس جنگ میں صحابہ ہیں حضرت عسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بینہ نماز پڑھے جنت میں گئے کیونکہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس کے فوراً بعد وہ جنگ میں گئے اور وہاں شہید ہو گئے اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ عنہ انہیں جنتی کا درجہ دیا ہے اسلام علیکم یہ کچھ لگ رہا ہے اس کے قریب نہیں جائے بھائی یہ لگ رہا ہے کچھ اوفیشل ماملہ ہے یہ کچھ تاور لگانا کچھ تو ماملہ ہے یہ یہاں سے ڈائریکٹ ایلین سے کانٹیٹ کیا جا رہا لگ رہا ہے دوستو ہمارے ساتھ جناب امتیاز صاحب موجود ہیں جو جنگے سوری جو بہت پہاڑ کے تقریباً تین کلومیٹر اوپر پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں پیچھے پورا مدینہ دکھ رہا ہے مانشاءاللہ بیک گرون میں مجھے میں امتیاز صاحب سوال کرتا ہوں کہ اس صحابی کے نام بتا ہے جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان فیک و تیر ابدول سعید بن بخاص رضی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے اصول ایک صحابی ہے سعید بن بخاص جب آف صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوبارہ اٹیک ہو گیا تھا تو صرف دو صحابی تھے جو ان کے بچاؤں میں تھے ان میں ایک صحابی تھے سعید بن بخاص اور دوسرے جو صحابی تھے وہ تھے تلہا بن عبیداللر تلہا بن عبیداللر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبقر صدی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا غزو احد کا جو عجر ہے وہ طلحہ بین و بجولہ نے لیا اتنا انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخمی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر غارڈ میں چھپنے کے لیے آ رہے تھے تو ایک جگہ باپ اونچا جو ہے وہ تھا کیا بولتے ہیں اونچا پتھر تھا اس پر نہیں چرپا ہے تو سیدنا طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندے پہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ لے لیا تو دو صحابی ہیں جن کا غزو احد میں بہت زیادہ ذکر ہے وہ ہے سیدنا سات بن وقاف رضی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے جو ہیں وہ سیدنا طلحہ بن طلحہ بن اوپر چلتے ہیں ہمارے ہماری جو ٹیم ہے ماشاءاللہ وہ تھک گئی ہے سارے تین کلومیٹر کی پہاڑوں کی چڑھائی پروتہ روحن کرتے کرتے تو ان کو جو ہے اب انرجی کی ضرورت ہے ہمارے پاس ناشتہ جو ہے وافر مقدار موجود ہے ماشاءاللہ لیکن فیلحال ابھی ہم ناشتہ نہیں کریں گے ہم لوگ جو ہے خجور جو ہے یہ اللہ کے رسول کی سنت مدینے کی بابرکت چیز ہے جس کے بارے معصول نے فرمایا کہ جس کے گھر میں خجور نہیں ہے وہ سب سے بڑا مسکین ہے تو خجور ہمارے موجود ہے میری عمر بھائی سے گزارش ہے کہ خجور سب کو بیش کریں بہت بڑا مسکین ہے اس لیے ہر گھر میں خجور ہوا ہے چلی ہاں ماشااللہ 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 مدینے منورہ کی برکت ہمارے ہاتھ موجود ہے اور کہتے ہیں کہ خجور پور کے اندر تمام طرح کے جو مادینیات ہیں سارے منرلز جو ہیں وہ خجور میں موجود ہوتا ہے ماشااللہ یہ بسم اللہ کر کر کے ہم لوگ خجور کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی بھائی موگو بھی ہوتے چھوڑا موسیقی بھائی موگو بھی ہوتے ہیں السلام علیکم و حلاللہ ہم لوگ ابھی تقریباً چار کلومٹر اوپر آ چکے ہیں ماشااللہ اور طبی کی حالت جو خستا ہے لوگ پانی پی رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں لوگ خجور کھا رہے ہیں اور میں ہمارے ساتھ ہمارے دوست مسٹر آمیر موجود ہیں میں آمیر صاحب سے یہ سوار کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ غزو احد میں زخمی ہو گئے تو جب وہ زخمی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پتھر لگنے کی ویسے گر گئے تو انہوں نے لوہے کا جو ٹوبی پینا ہوا تھا وہ ان کے چہرے میں گھز گیا تو ایک صحابی تھے جنہوں نے اپنے دانس سے اس کو کھیچ نکالا اور اس کو نکالنے کے وقت کیا ہوا کہ ان کے دو دار ٹھوڑ گیا تو بہت مشہور صحابی ہیں ان صحابی کے بارے میں آپ کا آپ بتائیں گے نام کے ابو ابو عبیدہ بن زررہ رضی اللہ تعالی ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالی ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک طرح سے سرجری کیا ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالی آئیے پوچھا ساکھا تقریبا ایک کلومٹر ایک کلومٹر ہے اور ہم لوگوں کا دسٹینیش وہ دیکھئے یہاں سے ہوتے ہوئے وہ ہمیں وہاں جانا یہ اسٹاور تک ہمیں جانا ہے انشاءاللہ رحمان وہ چلے گے مجھے صرف وہاں چلے گے ہمارے ایک صحابی جو ہے ہمارے بہت دور چلے گئے ہیں ہمارے صاحب ہمارے صاحب ہی ڈی بند میں چار کیرےington براا چکے صافHAHA س�리 ہمارے میں ملا ہے اس لیے دیکھیں ماشاءاللہ کہتے ہو ملا پورا میری کری مینس ماشاء اللہ ماشاء اللہ جنت کے پہاڑ پہ آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے ماشاء اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں دیکھیں پہاڑ کے دامن میں سبحان اللہ لکھا ہوا ہے تو سب لوگ سبحان اللہ پڑھیں ایک بار ذکر کریں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم کمپلیر پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی و مداد کلماتہی وزنہ ترشہی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ دیکھیں سبحان اللہ پورا مدینہ منورہ ہمارے سامنے موجود ہے ماشاءاللہ یہ سامنے شہدہ احد کی مسجد دیکھ رہی ہے سامنے تو ہے شہدہ احد کا قبرستان دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ جی وہاں دیکھیں ماشاءاللہ آپ سنیے میں آپ لوگ ایک حدیث بتاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم احد پر آؤ تو اس کے شہیدوں کو سلام کیا کرو یہ قیامت تک سلام کا جواب دیتے رہیں گے سلام پیش کریں السلام علیکم یا سیدن الشہدہ شہدہ احد کے تمام لوگوں کو ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بات دروشری پڑھ لیں یہاں پہ اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک وعلى آل ابراہیم انکا حمید و مجید تھوڑا دھوند ہے جس کے وقت مسجد نوی صاف نہیں دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ نہیں تو مسجد نوی کی مینار ہم لوگ دیکھ رہے ہیں شاید ویڈیو میں دیکھیں کہ نہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ کھائی ہے اور یہ اشارہ کر رہے ہیں بمبو اسٹک سے وہ دور جو مینار دیکھ رہا ہے وہ مسجد نوی کی مینار ہے ماشاءاللہ تھوڑا اس کو تھوڑا زوم کو یہ ماشاءاللہ مسجد نوی کی ماشاءاللہ یہ سامنے مجید نوی کی دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں پہ دو ماؤنٹین جو ہے آپ اتنے ویلڈنگ کیا ہو لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ یہ انجینئر کے طرف سے جواب آیا کون سا جوائنٹ ہے مور بھائی ماشاءاللہ بلکل جوائنٹ ہے وہ وہاں دیکھیں غار بھی دیکھ رہا ہے اندر ایک سراخ دیکھ رہا ہے وہ ایک کیف سا دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ چلے ہم لوگ ابھی آج سے دیکھیں ہم لوگوں کو ڈینجر کام نہیں کرنا ہے ہم لوگ کو ڈینجر کام نہیں کرنا ہے اپنی پیرو کی اپنی جان کی حفاظت کریں ہم لوگ صریف زیاد کر گھر سے آئے ہیں زیاد کریں گے انشاءاللہ یہاں سے مٹی اٹھا کر لگا چلے گئے مٹی سراد میں آبا جاتی ہے میں آگے مٹی مٹی بہت سے فہار کی بہت سے مٹی بہت سے مٹی نمبر اوگرہ ابھی ہم لوگ ابھی ہم لوگ تقریباً ایک کلومیٹر آٹ جا رہا ہے انشاءاللہ ہاریس بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہاریس بھائی یہ بتائیے کہ ہم لوگ ابھی اوہت بہار پہ تقریباً کتا کلومیٹر چڑھ چکے ہیں تقریباً سارے چار کلومیٹر اور مسجد نمی سے اوہت کا جو گراؤنڈ ہے وہ کتا دور ہوئے تقریباً السلام علیکم یا رسول اللہ یہ تقریباً مسجد نمی سے پہر کی جو پہر کی جوری ہے تقریباً سارے تین کلومیٹر ہے ماشاءاللہ سارے تین کلومیٹر اور آپ سلام اکشرو بیشتر جو یہاں آیا کرتے تھے اپنے چچا اور اپنے ستر صحابہ دیہاں پہ آرام فرما رہے ہیں ان کی زیارت ان کے سلام ارض کرنے کے لئے آپ سلام فرمایا کہ جب آپ یہاں آیا کرو تو ان کو ضرور سلام پیش کیا کر دو تو مدینہ منورہ میں جو زیارت کی جگہ ہے اس میں مجید نوی کے بعد دو تین جگہ بہت ضروری ہے ایک تو سب سے پہلا مجید قبہ ہے دوسرا تو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہی جگہ ہے سید دو شہدہ شہدہ کے خبرستان پہ آنا ہے سلام علیکم حمد تقریباً سارے چار کلومیٹر پہ آ چکے ہیں ماشاءاللہ اور ابھی ہمارے ساتھ جناب سید ممشید صاحب کے پاس ہیں میں ممشید صاحب سے پوچھا چاہتا ہوں کہ جب ہم مدینہ منورہ مجید نوی سے پہاڑ کے طرف تشریف لاتے ہیں ہم لوگ آتے ہیں تو راستے میں ایک مجید ہے جس کا نام ہے مجید شیخین تو اس مجید کے بارے میں تھوڑی سی بریف حسٹی آپ بتائیں گے مجید شیخین کے بارے میں مجید شیخین کے مطالق یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کی ترتیب کی تھی صحابہ کی اور وہاں پر کچھ ایسی بات بھی ہوئی تھی کہ بچوں کا مخابلہ کشتی کا مخابلہ کروائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کی زد پر کہ وہ جنگ کے لئے چلیں گے تو پھر کشتی ہوئی اور کشتی میں جو ہے ایک لڑکے جو جیت گیا اس کو لے لیا گیا شامل کیا گیا اور پھر جو ہار گیا اس کی کوشش کے سبب بھی جو ہے دیکھ کر کے اس کو بھی لیا گیا باقی بزرگوں کو جو ہے یہاں سے واپس کر دیا گیا اور جو یعنی جنگ کے لائق نہیں تھے ان کو جو ہے واپس کر دیا گیا یہ بھی یہ بچوں کا جذبہ تھا جہاد کا جذبہ تھا کہ ہر حال میں چاہتے تھے کہ اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے اس جذبے کے تحت وہ لوگ مطینہ مروبرا سے یہاں تشیف لائے تھے یہ ماشاء اللہ اس کی لئے آپ ایک بہترین خجور کھائیں یہ رتب ہے یہ رتب خجور یہ سوگئی نہیں ہے میں نے سوگئی نہیں بھولا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریبا پونے پانچ کلومیٹر دور ہم لوگ اوپر پہاڑ پیچر چکے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہمارے بھائی جناب عمر عبد الرحمن صاحب ہیں ماشاء اللہ اور یہ ہمارے تحریکی ساتھی ہیں میں ان سے جانا چاہتا ہوں کہ مدینے میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد مستراحہ اس مسجد کے بارے میں تھوڑا بتائیں یہ مسجد مستراحہ مستراحہ یعنی جسے عربی میں ہم لوگ اس طرح بولتے ہیں کوئی بیٹ کے مقام کھانے کو ٹھیننے کو بولتے ہیں اس طرح اس کا نام مسجد ہے اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اوہد میں جاتے ہوئے یہاں پر ٹھہرا تھا مستراحہ وہ جب واپس جا رہے تھے تو جب وہاں پر ٹھہرا تھا اور جو ہے آرام کیا تھا اور وہاں پر پانچ نمازیں پڑی تھی اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تاریشنی مقام ہے اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت عزیل اللہ علیہ وسلم کی مزار کو زیانت پچھاتے وہ اس مقام پر ٹھہر تھے اور اس طرح کی طور پر بیٹھتے وہاں پر آرام فرماتے تو اس مقام کو مسجد آئے مسجد مستراحہ کے نام سے اور آپ نے یہ پہ بتایا مجھے ابھی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ہم در دن کے جنادہ کے نماز پہا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنا زیادہ نہیں روئے تھے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ہے افسوس میں روئے تھے یہ دیکھیں اب لو ہم لوگ خائی میں نیچے اتر رہے ہیں یہ دیکھیں ما شاء اللہ ابھی باپسی کا پڑکٹس مباشی صاحب کی آواز پیچھے سے آ رہی ہے مباشی صاحب کی آواز پیچھے آ رہی ہے یہ ما شاء اللہ جو ہے یہ یہ فلاور کوئی کوئی نے کوئی تو بھاجی ہے ما شاء اللہ ہاں یہ کوئی ہم لوگوں نے اس کو کھا لیا اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایک دم کھٹا املی کے پتے کی طرح ٹیسٹ ہے ما شاء اللہ برا خوبصورت سا خوبصورت سا فلاور ہے ما شاء اللہ یہ جانے میں سمجھتا ہوں اجازت ہے اس کو توڑ کے لے جانے کیا نہیں ہے اس کو لے جا سکتے ہیں گھر کو توڑ کے پہاڑ کو نہیں نہیں پہاڑ کا کچھ حصہ کو بھاجی کی بات کراتا یہ یہاں سے سلایڈنگ کرنے کا اسپیس ہے سلایڈنگ کر سکتے ہیں اللہ اکبر ایک دیر ایک کلومیٹر نیچے لڑک جائے گا آدمی اسپیس سلایڈنگ کر سکتے ہیں ناصر بھائی جو ہے سلایڈنگ کر سکتے ہیں سیدھے گاڑی کے پاس جا سکتے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ ناصر بھائی یہاں سے سلایڈنگ کر سکتے ہیں یہ ایسا کہا جا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین دیکھئے کچھ چیز جو ہے نا معجزہ بھی کوئی چیز ہوتا ہے اور اگر اللہ کی مدد ہو جائے تو ہم تو یہاں سے اڑ کے بھی جا سکتے ہیں ویسے میری کوئی آقات نہیں ہے لیکن اللہ کی مدد ہو جائے اور یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب یہ پہاڑ ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احد کو مجھ سے محبت ہے مجھے احد سے محبت ہے تو مجھے احد سے محبت ہے اور احد مجھ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے اللہ کے محبوب بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب پہاڑ پہ ہم کھڑے ہیں تو اس میں کچھ بھی معجزہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم اڑ کے بھی جا سکتے ہیں سکرولنگ کر کے بھی جا سکتے ہیں سمجھے نہیں ہمارے ساتھ جناب استاد خرشید اجمر صاحب موجود ہے جو عربی میں اس پہاڑ کا جو حدیث ہے اس حدیث پہاڑ کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے الحمدللہ ہم سارے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم انہوں کو توفیق بخشی کہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں الحمدللہ رب العالمین اگر مجھے تلکو نہیں آتی ہے اور آپ کرنے کے لیے بول رہے ہیں تو اندو کو اٹلا ماتلا ننڈی ایسا میں بول سکتا ہوں نوروائی آتی تلکو آنا ہنے اردو اور ابھی آگے نینو اہت کی پریمیو سسٹر نانو اہت کی پریمیو سسٹر نانو ماشاءاللہ مسٹر نور خان نے تلکو میں ہمارے ساتھ کرنڈر کے میرے دوست مجھے یہ باتائیں گے پہنگلاؤر سے ہے یہ ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیڈتا رہے نانو اہت پروتہ انو پریت سسٹر نے آگے اہت پروتہ نانو پریت سسٹر دے ماشاءاللہ اس کا جو روایہ ہے وہ بخاری شریف سے بخاری شریف سے بہت بہت ہی پاورفل حدیث ہمارے ساتھ بیہار کے نامور حسی جناب محمد ناشی زفر موجود ہے ناشی زفر صاحب نے جس جو الفات جو ہے لالو یادف کا مزائیہ اس طریقے سے اگر حدیث پڑھ نہیں تو کیسے پڑھیں گے لالو یادو کا نا یہ ہمارے بھوجپوری زمان ہے بھوجپوری میں ایسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث باہ صحی بخاری شریف کے ہمیں ایک احل گئے باہ اہت پہاڑ ہم رہ سے محبت کرے اور ہم اہت پہاڑ سے محبت کریں ایک روایت کون کر لے باہ آئی جو روایت باہ صحی بخاری کے روایت باہ صحی بخاری کے روایت باہ ماشاءاللہ کیا مولنا ہے وہی حدیث یہ جو حدیث ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ماشاءاللہ تیلدو میں کنڑ میں گوچپوری میں عربی میں اور اردو میں اس کو آپ اگر حیدر آبادی میں اگر ایکسپریس کریں تو ماشاءاللہ ہم اچھا لگے گا بھائیو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کوئی اس پہاڑ سے محبت ہے اور اس پہاڑ کو میرے سے محبت ہے لہٰذا آپ لوگ بھی اس سے محبت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہت مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اہت سے محبت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہاں پر تو لوگت استعمال نہیں کر پا رہا ہوں لیکن آگے بولوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اہت سے محبت کرتا ہوں اور اہت مجھ سے محبت کرتا ہے اس لئے میں تم لوگوں کو بول رہا ہوں کہ تم بھی اس سے محبت کرو تم لوگا سلومیاں یہ پہاڑ کو دیکھنے کے بعد آنکھا لب 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 مان لیتے ماشاءاللہ تقریباً پانچ کلومیٹر اوپر آنے کے بعد ہماری ٹیم آگے پڑھ رہی ہے چلتے چلے پڑھتے رہے بھائی نوجوان پلیز اپنے سپیڈ کو پڑھائیں بھائی 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 تقریباً پانچ بھائی چائے پینے وقت ہم لوگ ابھی ٹاپ پہ پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ چائے پیئیں گے چلیں اوپر یہ ماشاءاللہ چلتے رہے ٹارگٹ پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہ ہمارا چیزم پوائنٹ یہ ٹاور پہ ہم لوگ ایک منٹ بہنچ جائیں گے اگر کسی کو اگر دوسرے طرف جانا ہے تو اس طرح راستے سے دوسرے تب ہی رہا ہے یا پھر دوسرے ٹاورز ہیں دوسرے پیک پہ وہاں جایا جا سکتا ہے پہاڑ کے پہنچ چکے ہیں پہاڑ کے ماشاءاللہ اب یہاں سے دیکھیں شہر شہر مدینہ یہ دیکھیں سامنے جو ہے روڈ جو ہے یہ خرم شریف پہ جانے والا سیدھا روڈ ہے ماشاءاللہ سامنے وہ شوجہ دکھ رہا ہے اور جو میں کیمرہ زوم کروں کا تھوڑا سا دھونڈ ہے جس کے ویسے وہ مجید نمی صاف نہیں دیکھ رہا ہے یہ سارا جو ہے پوائنٹ دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے یہ ہماری پوری تیم جو ہے اوپر آ چکی ہے ماشاءاللہ اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اب ہم لوگوں کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی جو ہے وہ ولولے کی بات ہے کیا ہم لوگ مدین مرگوڑا کے سب سے ٹاپ پہ موجود ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور ہم لوگ سامنے دیکھیں کہ ایک فیملی بھی ہے سوچیں ہم لوگ آنے میں پریشان ہو رہے تھے فیملی جو ہے کیسے اتنی اوپر آگئی ہے ایک فیمل ماشاءاللہ اگر آدمی ہمت کرے یہ دیکھیں یہ سامنے جو ہے یہ ٹاور دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ وہ سامنے ایک پارک دیکھ رہا ہے جہاں سے ہم لوگ جہاں پہ ہم نے اپنی کا کار پارک کی ہے اور یہ سامنے دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے یہ دیکھئے یہ الگ الگ پیکس ہے ہم لوگ ایک پیک پہ آگئے ہیں ماشاءاللہ یہ سب لوگ ہم لوگ آرام فرمائیے فیروز بھائی ہیں اور یہ تمام لوگ ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ ہم لوگوں کے ہم لوگوں کی پوری ٹیم جو ہے اہت پہاڑ کے چوٹیوں میں سے ایک چوٹی پہ موجود ہے ماشاءاللہ اور میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ تمام لوگوں نے ہمت جھٹائی اتحاد دکھایا اور ماشاءاللہ ہمت جھٹائی اور ہم لوگ آج جو ہے ایک ایڈوینچر ٹریپ پہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے نکلے اور مدینہ منورہ کے ایک مقدس بہار پہ مطلب یوں کہیں کہ دنیا کے ایک مقدس بہار پہ ہم لوگ یہاں موجود ہیں آئے ہم لوگ پہلے آپ صلی اللہ میں یہ چاہتا ہوں تمام دوستوں سے کہ ایک ایک کر یہ اپنے یہاں کا جو ہمارا سفر کا ویو ہے وہ بتائیں گے تو سب سے پہلے میں اپنا تاثرات کے لیے مائک دیتا ہوں میں جناب ناصر زفر صاحب کو محمد ناصر زفر صاحب آپ بتائیں گے الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول کریم الحمدللہ اللہ کے شکر احسان سے ہم نے یہ پانچ کلومیٹر کا سفر ٹیک کیا ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں دس سال سے مدینہ منورہ میں مقیم ہوں لیکن یہ اللہ کی مہربانی اور ہم سارے ساتھیوں کے جذبے سے ہم نے یہ پانچ کلومیٹر کا سفر تیہ کر لیا اور انشاءاللہ بہت ہی بلی سکون محسوس کر رہے ہیں تھکاوٹ کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں یہ سب اللہ کی مہربانی سے جناب فیروز حمد صاحب آپ بتائیں کیا لگ رہا ہے آپ کو یہاں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ میں یہاں سولہ سال سے مقیم ہوں لیکن دیکھئے کہتے ہیں سولہ سال کے بعد آج اس مکدس پہاڑ پہ یعنی پہاڑوں میں سب سے افزل پہاڑ جو ہے اہود پہاڑ ہے اور آج ہم لوگوں کو یہ ماشاءاللہ صداب بھائی اور ہمارے کچھ بہت سے ساتھی لوگ ہیں ان کی وجہ سے آج ہم لوگ جو ہے کٹھے اس پہاڑ پہ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ فضر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ جو ہے نکل گئے تھے اس سفر پہ اور پانچ کلومیٹر کی دوری تیہ کرنے کے بعد ہم لوگ اہود پہاڑ کے ایک ٹاپ پہ اوپر بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ الحمدللہ اسلام علیکم اسلام علیکم الحمدللہ بہت اچھا لگا لیکن صداب بھائی اسے ایک گزاری سے کہ اس کو کانفیڈنسیل نہ رکھے اب لو ایبن کی ام بھی سعودی میں دس سالوں کے لئے مدینہ میں مجھے ایک سال ہوا لیکن پہلی بار مجھے اوہد کا ڈیٹیل پتا چلا کہ یہ ٹاپ کا اسی کو پہاڑ بولتے ہیں اس سے پہلے مجھے بھی نولیج میں نہیں تھا جو چھوٹا پہاڑ تھا اسی کو ہم نے سمجھتے بہت پہاڑ ہوئی ہے تو الحمدللہ بہت اچھا لگا اور انشاءاللہ سب کو آنے کا موقع دے اللہ تعالی جاوید بھائی اسلام علیکم پہلی بار مدینہ میں الحمدللہ ہم کم سے کم تیرہ سال سے ہیں یہاں پہ اور پہلی بار بہت کے پہاڑ پہ چڑھنے کا موقع ملے بہت ہی اچھا لگا الحمدللہ اچھا ہی تو بہت ہے مگر الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ یہاں تک آگا ہے اور بہت سارے دوست لوگ تھے اس میں کوئی دکت نہیں آیا انشاءاللہ اس سے بھی اگر زیادہ ہوں چاہی چڑھنے کے موقع ملے گا تو انشاءاللہ جرور چڑھیں گے اللہ حو اکبر ماشاءاللہ یہ جربہ ہے ماشاءاللہ میں ذرا بتاؤں جاوید بھائی کے بارے میں کہ جاوید بھائی کی نائٹ ڈیوٹی تھی ماشاءاللہ اور جب میں ان کو بتایا میں نے کہا کہ نہیں بلکل چلوں گا اور ان کی ڈیوٹی سارے چھے وزے ختم ہوئی اور سات وزے ہمارے تیم سے آکے جڑ گئے ماشاءاللہ سولہ گھنٹا کے میری ڈیوٹی تھی سولہ گھنٹا کے دویٹی تھی ماشاءاللہ ساحل فیروز السلام علیکم ہمارے ینگ رائیڈر ہیں رنگ رائیڈر ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت انجوئے کیا ہم لوگ نے سب نے بہت انجوئے کیا اور بہت مزا ہے اتنے ٹاپ پر آکے جناب محمد مرشید عجمل صاحب السلاة والسلام الحمدللہ الحمدللہ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں اس خوش بختی پر بہت کم ہے کہ وحد پہار کے چہار جانب ہمشہ گھومتا رہا تقریبا سات سال سے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور ماشاءاللہ اس کی اچائی کا کچھ بھی حساس نہیں ہوا بہت سانی چڑھتا رہا یہاں تک کہ میں آخری ٹیلے پر پہنچ گیا خاص طور پر میں شکر ادا کرتا ہوں میں اپنے شداب بھائی کاجی انہوں نے ہم لوگوں کو مدہو کیا کہ بھائی آج بہت پہاڑ کے دامن میں جائیں گے وہاں پر چڑھیں گے بھی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی جزائے خیر دیں اور ہمارے آنے کو یہاں قبول فرمائیں محمد جمیل انساری ہمارے بہت پرارے دوستوں مزید دوستے مزید اللہ جمیل بھائی کو دیکھ کے پتا نہیں کیوں ہم لوگوں کو چہرے پر مسکرہ ہٹا جاتی ہے تو جمیل بھائی آپ کا کیا ہوئی ہوئے بھائی بہت لوگوں نشانہ لگائے تو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم وعالی آلی صحابہ وعجمعین السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو الحمدللہ رب العالمین کہ میں تقریباً مدینہ منورہ میں پندرہ سال سے زیادہ ہو گیا ہے وقوہ لیکن پہلی بار اہت پہار کے اوپر آنے کا موقع ملا اور نہ ہی مجھے اس کا اتنا تجربہ تھا پہلے اتنا اوپر آنے کا تو ہماری ٹیم اور شاداب صاحب کی جدوجہد سے ہم لوگ الحمدللہ آج یہاں تک پہنچے اور با آسانی با مسررت ہم لوگ یہاں تک آنے کا جو ہے سر حاصل کیا اور الحمدللہ رب العالمین بینہ کسی تھکان کے بینہ کسی پریشانی کے الحمدللہ آج ہم لوگ یہاں ہیں وہ حد پہار کے داون میں اوچھے ٹیلے پہ الحمدللہ جزاکاللہ خیر شاداب صاحب کا اور ہمارے تمام احباب کا جو ہماری ٹیم کے ممبر ہیں جزاکاللہ خیر السلام علیکم رسول اللہ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو انٹریویو جب ہی چل رہا ہے یہ اصل میں کھڑے ہو کرنا تھا لیکن ہمارے جو ٹیم ممبر ہیں ایک دب نڈال ہو چکے ہیں اور لوگ دیکھیں کہ چادروں پہ اپنا ٹیک لہا کے دا بیٹھے ہوئے ہیں حریص بھائی آپ پتہ ہیں آپ نے کہا ٹیم کلومیٹر پہلے پانچ کلومیٹر چلایا ہے پہلی شکایت آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ میرا دوسرا سفر ہے اس پہاڑ پہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ کرونا کے علمے جب ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے جی ہاں کرونا کے علمے ہم لوگ نے یہاں پہ آیا تھے اور انجوائی کیا تھا اس پہاڑ کا اس وقت بھی ہم لوگ مجھے ہم اور آپ سات میں ہی تھے اور بھی ہم لوگ پانچ سات لوگ تھے تو ہم لوگ اس وقت جو ہے کافی انجوائی کیے تھے اس وقت یہ تھا کافی کم لوگ تھے لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے تب ہم لوگ انہیں گھروں سے نکل کر اوہت کے پہاڑ پہ گھوم رہے تھے اور یہ دوسرا سفر ہے اور کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اوہت سے محبت ہے تو ہم نے بھی اپنے محبت کا اجھار کیا اور صدا بھائی نے کہا کہ کل چلنا ہے تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم لوگ کل چلیں گے اوہت کے اس میں اور انشاءاللہ اور ہمارے آگے کے تاثرات مبصر بھائی دیں گے بسم اللہ مواشر بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ مواشر بھائی سبحان اللہ واقع میں مخام بھی ہے ایسا ہی ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے تھی ماشاءاللہ میں خصوصا ہمارے شادہ بھائی کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی اچھی تقریب مناخت کرے ہیں ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوا مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا مدینہ آ کر کے لیکن اس مخام پہ آنے کا موقع نہیں ملا تھا لیکن آج میں بہت خوش ہوں کہ ایک پہلی بات جو ابھی ہمارے حاریز بھائی بتائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عہد سے محبت کرتا ہوں اور عہد مجھ سے محبت کرتا ہے تو ہم کو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے لئے کہ ہم اس چیز اس پہاڑ پر موجود ہیں اور دراصل یہاں پر آنے کے بعد کچھ پرانی یادیں جو ہے تازی ہو گئی جو ہم نے تاریخ کا متعلق کیا اس میں غزوہ عہد کا جو معاملہ ہے اس کے جو ہے آگے جو ہے ہمارے عمر بھائی سے لیجئے تاثرات انشاءاللہ جناب عمر عبد الرحمن صاحب السلام علیکم نحمد و نسلی اللہ رسول کریم امہ بات خوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ من جبال جنہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب بی بی اس پہاڑ کے سامنے سے گزرتے اس پہاڑ کو دیکھتے تو سلام کرتے اور مہترم ساتھیوں آج جنہت کے پہاڑ پر دنیا کے اندر ہمارے چندے کا موقع ملا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں یہ ساتھی ہماری جنہت کے اندر بھی ملاقات کریں گے اور یہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے میری آنکھوں کا نور کھلا ہے سبحان اللہ اور جو ہے بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ اور بھی مقامات پر پہنچ ساتھیوں کے ساتھ پہنچنے کے لیے ہماری توفیق عطا فرمائے اور جو ہے آگے کا کاروان ہمارا چلتا ہے جناب محمد نور خان صاحب السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو یہ میں شاداب صاحب اور حریص صاحب کے ساتھ دوسرا موقع ہے جنہت اہت کے پہاڑ پر آنے کا تو یہ سارے ساتھی ہم لوگ جو ہیں نا یہاں پر جمع ہوئے اکھٹا ہوئے ہیں اہت کے پہاڑ پر اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جنہت میں بھی اکھٹا کریں آمین یا رب اللہ آمین 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 جناب غلام نبی صاحب غلام نبی آزاد ان کا ٹائیڈل ہے ماشاءاللہ اور یہ میرے ہم لوگ کے نئے ساتھیوں میں سے ساتھی ہیں ینگسٹ تو نہیں بولیں گے ینگسٹ ساحل ہے ساحل سے تھوڑے سے پڑے ہیں یہ ماشاءاللہ تو آپ یہاں مدینہ میں کب سے ہیں اور کیسا لگا آپ کو یہ سفر کر کے زبردستی آئے یا خوشی سے آئے اس کا بیش اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ والصلاة والسلام علیکم رسول اللہ الحمدللہ یہ ہماری اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم یہ جنتی پہاڑ پہ آنا نصیب ہو ہم لوگوں کو تو ویسے تو ہر پہاڑ پہ جب ٹاپ پہ پہنچتے تو ماشاءاللہ اتنا سکون ملتا ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں رہتا ہے لیکن جب بات کرے تو مدینہ پاک کی مدینہ منورہ کی بات تو ساری دنیا میں ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں ہم لوگ کمپیر کر سکے پیس پیس کمپیر کر سکے مدینہ منورہ کی تو ماشاءاللہ اس میں بھی جب احد کی پہاڑ پہ جب انچائی پہ ہم لوگ آئے پہنچے تو ماشاءاللہ اتنا سکون اتنا سکون کہ دنیا میں کہیں بھی ایسا سکون نہیں پائے جائے گا امید ہیں تو الحمدللہ اور یہ ٹیم کے ساتھ آکے بھی بہت خوشی ہوئی مجھے الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کے خیر کرے ہم سب کی جان و مال عزت و عبر و امان عقیدے کے حفاظت فرمائیں السلام علیکم جناب امتیاد صاحب ہمارے ساتھ ہمارے دوست امتیاد صاحب جو بھی ہر ساتھ لڑو رکھتے ہیں ماشاءاللہ جی اسلام علیکم آپ کا کیا آپ کا کیا تاثرات ہے یہاں آنے کے بعد اسلام علیکم یہاں آنے کا اچھا لگا اور ماشاءاللہ ہم لوگ نہیں آ رہے تھے پھر بھی ناشر بابو اور سیدہ بھائی سمیل کے اوپر آیا بہت اچھا لگا اوپر آنکھیں ماشاءاللہ اسلام علیکم حمدللہ رب العالمین السلام علیکم جناب میں تمام لوگوں کا بہت شبر گزار ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے وقت نکالا اور آپ تمام لوگ یہاں تشریف فرما ہوئے اور تمام لوگوں نے اپنا تاثرات پیش کیا یہ میری کوشش نہیں تھی تمام لوگوں کی کوشش تھی جس کے ویسے ہم لوگ یہاں پہ آئے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آئے ذرا ہم لوگ ایک بار اللہ کے بارگاہ میں دعا کر لیں دعا کر لیں بہت گناہ کیا ہے یا اللہ ہمیں یہ پتا ہے کہ تیرے سوا کوئی ہمیں معاف نہیں کر سکتا یا اللہ اور ہم تیرے سامنے التجا کرتے ہیں یا اللہ کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے غلطیوں کو معاف کر دے اور ہم لوگ جو آگے آنے والی زندگی ہیں یا اللہ وہ ہم لوگ ایک دم صحابہ کرام کے طرح زندگی ہماری ہو جائے ہم ان کے نشخدم پہ چلیں اور ہمارے لئے جنت کے راہوں کو آسان فرمانے یا اللہ یا اللہ ہم لوگ شابان کے قریب ہیں اور رمضان بالکل سر پہ آ چکا ہے یا اللہ ہم تو اسے دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو رمضان میں داخل فرما اور اس کے بعد رمضان یہ رمضان ہم تمام لوگوں کے لئے بعض سے مغفرت ہو انشاءاللہ اللہم بلغنا رمضان اور جو ہے کیا کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ ہم تمام دوستوں کو جس طرح سے ہم لوگ اس جنت کے پہاڑ پہ اکٹا ہیں میں تیرے بارگاہ میں التضاہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جنت میں بھی ہم لوگ ایک ساتھ ہی رہے انشاءاللہ اور اللہ بہت شکر اضا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بینہ کسی تکلیف کے بینہ کسی پریشانی کے اوپر آ چکے ہیں اب تو اس سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم لوگ جس طرح سے آئے ہیں اسی طریقے سے خیر خوبی سے ہم لوگ واپس چلے جائیں انشاءاللہ اللہ ہمارے سفر کو آسان فرما اللہ ہمارے دعا و قبول فرما ہمارے آپس کے محبت میں اضافہ فرما اور ہمارے اندر سے نفرتوں کو بغض کو حسد کو نکال دے یا اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظ فرما یا اللہ خاص کر کے جو ابھی جو ترکیہ اور سیریہ کے لوگ جو پریشان حال ہیں یا اللہ زلزلے کے وجہ سے یا اللہ تیرے عذاب کے وجہ سے یا اللہ ہم تس بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ کہ ان تمام لوگوں کے لئے آسانی حفاظ فرما جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مقرد فرما جن کے لوگ چلے گئے ہیں یا اللہ یا اللہ ان کو سبر عطا فرما ان کو اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما یا اللہ یا رحمہ الرحیم تمام لوگوں کے پریشانیوں کو دور فرما اور جن کا گھر جن کا کاروبار جن کے بچے نقصان ہو گئے ہیں یا اللہ ان کے لئے بہتر سے بہتر جل سے جل انتظام فرما اللہم تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ علیہ وعالیہ وصحاب اجمعین برحمتک یا رحم الرحمین آمین ماشاءاللہ اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے آج تقریباً ساڑھے پانچ کلو بھی چڑھے اوپر چڑھے احد پہاڑ پہ اور اس کے بعد ہم لوگ اب واپس نیچے کی طرف اتر رہے ہیں یہ دیکھیں ہم آگے ہیں کچھ لوگ آگے ہیں کچھ لوگ اور آگے نکل گئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ادھر آ رہے ہیں ماشاءاللہ تو اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے ابھی نیچے بہت پہاڑ سے نیچے جو ہے وہ ہم لوگ اترنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت ہی سلپری جو ہے یہ ہو گیا ہے ہمارے لیے جو مجھے لگ رہا ہے کہ چڑھنا آسان تھا اور اترنا جو ہے وہ زیادے دیکھیں بہت سنبھل کر کے بہت ہی بارش ہونے کی وجہ سے راستہ بلکل خراب ہو گیا ہے اور روڈ بنا ہوا تھا ہمیں لاست جو آیا تھا میں دو چار سال پہلے تو راستہ جو ہے اچھا سبرا ہوا تھا گاڑیاں آسکتی تھیں اس پر آسانے کے ساتھ لیکن ابھی دیکھیں کہ جو بارش ہوئی ہے دو مہنے پہلے یہاں سبردست اس کی وجہ سے جو ہے یہ راستہ بلکل خراب ہو گیا ہے اور یہ بہت سلپری ہو گیا ہے دیکھیں بسم اللہ اور یہ ہماری ٹیم کے لوگ الحمدللہ بخیر خوبی خیریت سے جو ہے یہ واپس جا رہے ہیں یہ ہم لوگ اس ٹاور کے پاس تھے یہ دیکھیں یہ ٹاور دیکھ رہا ہے اس ٹاور سے ہم لوگ واپس تشریف لائے ہیں یہ جو ہے تھکے تھکے بوجھل قدموں سے لوگ نیچے اترتے ہوئے جمیل صاحب کا چہرہ لال ہو گیا یہ دیکھیں دوسرے صاحب ہیں ان کا بھی حال برا لگ رہا ہے سب کا حال جو ہے شاداب جکاتی کے طرح ہو چکا ہے اہت پہاڑ پہ ساڑھے پانچ کلیو مٹر کا سفر تیہ کیا ہے اوپر جانے کا اوپر جا کے واپس آ رہے ہیں سب کا حال ابھی ہو گیا ہے شاداب جکاتی کے طرح یہ دیکھیں تھکے تھکے چلے جا رہے ہیں ناصر بابا بھی ساتھ میں ہے ماشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ 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 ہم لوگ خیر و آفیت سے الحمدللہ پہاڑ کے چوٹی سے نیچے آ چکے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے جو رفیق لوگ ہیں ماشاءاللہ تھکے ندھال ہو چکے ہیں کمر کی طاقت جواب دے چکی ہے اور اب ناشتہ کرنے کا وقت آ چکا ہے اور یہ ہمارے ناصر بابا بھی ہمارے شاد موجود ہیں اور یہ دیکھیں یہ ناصر بابا جس پہاڑ کے دامن میں موجود ہیں کیسے اللہ نے اس پہاڑ کو تھاما ہوا ہے دیکھئے سبحان اللہ ایک دم ہم لوگ اس کے اسے موجود ہیں یہ دیکھیں ایک دم یہ اس سیچویشن میں ہے ایک دم ہمارے سر کے اوپر نائنٹی ڈگری کے اس پہ جو ہے یہ معاملہ ہے اس کا اور یہ دیکھیں یہ یہاں جو ہے وہ جا رہا ہے اندر راستہ جا کے اندر بند ہو جا رہا ہے یہ کیف سا لگ رہا ہے یہ اور یہ دیکھیں ہمارے جو دوست ہیں یہ ماشاءاللہ کھانا گرم کرنے کا انتظام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور جو ہے کیا کہتے ہیں ہم لوگ ان لوگوں کی میند سے جو ہے چولہ جل چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چولہ جل چکا ہے خود فلیم کے ساتھ بہتیر فلیم ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ حارت بھائی نور بھائی خرشید صاحب آمیر صاحب اور ہمارے مبشر صاحب ماشاءاللہ بریانی کا دیکھ لے کہ آ چکے نہ نہاری کا دیکھیں سوری یہ سبحاناللہ 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 کیا بہترین یہ تو آپ لوگ آگ لگانے کے ایکسپورٹ ہو گئے ماشاءاللہ 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 شیر صاحب سے بولتا ہوں کہ ترنو میں دو چار کچھ گنگنہ بھائی بھوک بھی لگی ہوئی ہے نئی چند شیر جو ہے پڑھا جا تھا راستے میں بھائی ناصر بھائی ادھر آئیے کچھ شیر تھا پڑھ در مست سیٹ اپ ہوگی ماشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے کھانا جو ہے وہ ناشتہ جو ہے ہم لوگوں کے لیے گرم ہو رہا ہے ماشاءاللہ اور دیکھیں ناشتہ گرم کرنے میں یہ تمام لوگ شامل حال ہے ماشاءاللہ اور یہ جو ہے میرے کار میں ہم ہوگا ہاتھ دھونے کے لیے ماشاءاللہ 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 تھکے 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 سے بوجھل قدموں تھکے 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 بوجھل قدموں کے لیے اکسیر جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے عمر بھائی اکدم نڈھال ہیں انشاءاللہ ابھی سب کو انرگی آ جا گا انشاءاللہ رحمان الحمدللہ اب ہمارا آج کا ٹرپ یہاں پہ اختتام ہوتا ہے اور جب بھی کسی جس کا اختتام ہوتا ہے تو کھانے پہ ہوتا ہے تو الحمدللہ آج کا جو پارٹی ہم لوگوں کا ٹرپ رہا اس ایڈونچر ٹرپ کا سب سے زیادہ ہقدار جو ہیں اس کے ہمارے جناب مبخشی صاحب ہیں جنہوں نے ہم لوگوں کے لئے زبردست حیدر آبادی نہاری کا انہوں نے انظام فرمایا ماشاءاللہ یہ مرق ٹائپ کا کچھ لگ رہا ہے ماشاءاللہ اتنا تھکنے کے بعد جو ہے اس طرح کے کھانے کی ہی امید کیا سکتی تھی ماشاءاللہ تو الحمدلللہ اللہ کا بہت فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں آنے کی یہاں ماشاءاللہ یہ زبردست بکڑے کا سر بھی موجود ہے اس میں ماشاءاللہ جزاکاللہ خیر جزاکاللہ عرفہ اللہ ہمارے کھانے مبرکت عطا فرمائے اور اللہ ہمارے سطور کو کامیاب کرے اور یہ ہمارے لئے سواب بھی ہو بسم اللہ کھانا کھائے اور ان کے لئے ان کے والدین کے لئے اور ہم تمام لوگ اپنے والدین کے لئے ضرور دعا کریں اس طرح سے آج کا ہمارا ٹریپ مکمل ہوتا ہے جزاکاللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے بھوک لگ چکی ہے اب میں بنا کسی تاخیر کی ویڈیو بند کرتا ہوں اور کھانے کے طرح بڑھتا ہوں اللہ حافظ